السلام علیکم آج میں آپ سے کشمیری چائے کی ریسیپی شیئر کروں گی کشمیر میں اسے نون چائے کہا جاتا ہے اور نون کشمیری میں نمک کو کہتے ہیں اس لیے اسے نمکین چائے بھی کہا جاتا ہے اسے پنک ٹی اور گرین ٹی بھی کہا جاتا ہے جس طرح اور بہت سی ریسیپیز کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے اسی طرح کشمیری چائے کو بھی بہت سی جگہوں پہ اور مختلف تقریبات میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتا ہے مگر آج میں آپ سے کشمیری چائے کی وہ ریسی بھی شیئر کروں گی کہ جس کے ساتھ اسے کشمیر میں بنایا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ جس کے ساتھ اسے مختلف جگہوں پہ بنایا جاتا ہے اور لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کشمیری چائے یا نون چائے کو بنانے کے لیے ہمیں کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی اور یہاں پہ میں آپ کو بیسک اور آپشنل دونوں انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں گی بیسک انگریڈینٹس وہ ہیں کہ جن کے بغیر یہ چائے نہیں بن سکتی اور آپشنل انگریڈینٹس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ان انگریڈینٹس کے ساتھ اور ان کے بغیر بھی ہم یہ چائے بہت آرام سے بنا سکتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں انگریڈینٹس کو سب سے پہلے بیسک انگریڈینٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمیں چاہیے ہوگا 2 cups کے جتنا فل کریم ملک اور 2 cups کے جتنا ہمیں پانی چاہیے ہوگا نورمل تھنڈا پانی ان دو کپس کے علاوہ بھی ہمیں پانی چاہیے ہوگا چاہے کا کلر نکالتے ہوئے جو ہم یوز کریں گے وہ جون جون میں یوز کروں گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اور 2 teaspoon کے جتنا ہمیں چاہیے ہوگی کشمیری چاہے کی پتی اور پینچ سے 2 پینچ ہم یوز کریں گے میٹھا سوڈا اور 1 teaspoon کے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا نمک تو دیکھ لیتے ہیں کہ optional ingredients کے جن کے ساتھ اور جن کے بغیر بھی اس چائے کو بنایا جا سکتے ہیں تو ان میں بہت سی جگہوں پہ اس میں بٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں فریش کریم یا دودھ پہ جمی ملائی استعمال کیا سکتی ہے اس میں دارچینی اور ہری الائچی کا استعمال کیا جا سکتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ اس کو میٹھا پیا جاتا ہے یعنی کہ اس میں چینی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں ہم یوس کر سکتے ہیں پستہ بادام اور سوکھا ناریل اس میں یوس کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ تو یہ اس کے optional ingredients ہیں کشمیری چائے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی میں نے ہیٹ اون نہیں کی اور پین میں نے لے لیا اس میں 2 کپس کے جتنا پانی ایڈ کر دیں گے یہ 2 کپس کے جتنا پانی اس میں چلا گیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ٹی سپون کے جتنی کشمیری چائے کی پتی اور ساتھ ہی اس میں پنچ میٹھا سوڈا چلا جائے گا بلکل پنچ ڈالیے گا بس اتنا سامیں اس میں ڈالوں گی اور اگر آپ اس میں optional ingredients ڈالنا چاہیں تو اس وقت اس میں ہری لائچی اور دارچینی آپ ڈال سکتے ہیں اور بعض لوگ اس میں بادیان کا پھول اور لونگ وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں تو یہ اتنے سارے سپائسز ڈالنے سے کشمیری چائے ہے بہت اس کا جو تیسٹ ہے ہارش ہو جاتا ہے پینا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اس کو بلکل بیسک طریقے سے بناوں گی ہیٹ آن کر دیتے ہیں اور اسے بوئل ہونے دیتے ہیں یہاں تک کہ جو ٹو کپس کے جتنا پانی میں نے اس میں ڈالا یہ تقریبا آدھا کپ کے جتنا رہ جائے تو تب اس میں ہم مزید پانی ایٹ کریں گے تو ہونے دیتے ہیں اسے بوئل چیک کر لیتے ہیں چائے کو چائے کو بوئل ہوتے ہوئے تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ بچ گئے تو ابھی جو پانی ہم نے اس میں مزید ایٹ کرنا ہے یہ نورمل تھنڈا پانی ہے ٹیپ وٹر ہے اور یہ دو کپ کے جتنا ہے تو اس کو ایٹ کر دیں گے یہ میں نے ایٹ کر دیا یہ میں نے فرس ٹائم اس میں ایٹ کیا اور یہ پروسس آپ دو سے تین دفع کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو لگے کہ آپ کے چائے کا جو کلر ہے وہ اچھے سے نکل آیا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو چائے کی پتی ہے کس طرح کی ہے کتنی جلدی وہ کلر ریلیس کرتی ہے تو اس حساب سے آپ یہ پروسس ایک سے تین دفعہ کے درمیان میں کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے اس میں دو کپ کے جتنا پانی ڈال دی ہے تو اگین اس کو بوئل ہونے دیتے ہیں اور ریڈیوز ہونے دیتے ہیں اس کا پانی چائے کو چیک کر لیتے ہیں تو بوئل ہوتے ویسے پان سے چھے منٹ مزید ہو چکے ہیں جو میں نے دو کپ کے جتنا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا تھا وہ بھی تھوڑا سا ریڈیوز ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر نظر آ رہا ہے پنک پنک سا یہ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے آپ اور ابھی اس میں میں مزید پانی ایڈ کروں گی پہلے میں نے اس میں ٹو کپ کے جتنا پانی ایڈ کیا تھا اور ابھی میں اس میں ڈیڑھ کپ کے جتنا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور مزید اسے بوئل ہونے دوں گی تو چلیے اسے مزید بوئل ہونے دیتے ہیں آلموس مجھے لگتا ہے اس کا کلر بلکل نکل آیا ہے تو یہاں پہ دوسری دفعہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد چائے کو بوئل ہوتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور چائے میں بہت اچھا سا کلر ریلیس کر دی ہے یہ دیکھئے آپ پنکش پنکش سا کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چائے نے کلر اپنا ریلیس کر دی ہے اور اگر آپ چائے کو اٹھا کے اس طرح سے پھینٹیں گے اور اس طرح سے ڈالیں گے اٹھا کے تو یہ جو جھاگ بنے گی اس پہ پنک پنک سا کلر آپ کو نظر آئے گا تو چائے کا جو کلر ہے وہ اچھے سے نکل آیا ہے تو ابھی اس کو سٹرین کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو کر لیتے ہیں چائے کو سٹرین یہ اپشنل سٹیپ ہے آپ کرنا چاہیں تو کر لیجئے تو یہاں پہ میں نے چائے کو اچھے سے سٹرین کر لیا یہ دیکھئے اس کی جو پتی ہے ساری اس میں سٹرین ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس میں دودھ ڈالیں گے چائے کو تیار کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ابھی ہم نے کلر اس کا تیار کیا ہے چائے کا یہ ایک کپ کے جتنا میں پین میں ڈال دوں گی یہ ایک کپ کے جتنا کلر اس میں چلا گیا ہیٹ آن کر دیتے ہیں اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیتے ہیں ایک سو دو منٹ ہو گئے سے بوائل ہوتے ہوئے تو اب اس میں دودھ ڈال کر دیتے ہیں تو دودھ لے لیں گے ہم اس میں 3 فورتھ کپ کے جتنا دودھ اس میں اٹ کر دیتے ہیں تو چلیے اٹ کرتے ہیں اس میں دودھ آپ اپنی مرضی کے کارڈنگ اس میں کم زیادہ دودھ ڈال کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی زبدست سا کلر اس کا آگیا ہے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے اور اس میں سالٹ آپ ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے کارڈنگ میں اس میں 1 فورتھ ٹی سپون کے جتنا سالٹ اٹ کر دوں گی اور اس کو مزید بوائل ہونے دیں گے تو یہاں پہ چائے اچھے سے بوائل ہو گئی ہے یہ دیکھئے اور ابھی اس کو کپ میں شفٹ کر لیتی ہوں میں یہ بلکل بیسک چائے ہے یہ دیکھئے کلر اس کا بہت زبدست سا اس کا کلر آیا تو اسے کپ میں شفٹ کر لیتی ہوں میں چائے کو کپ میں شفٹ کر لیتے ہیں تو ڈال دیتی ہوں میں اس میں تو چلیے کشمیری چائے بلکل ریڈی ہے اور یہ چائے کا وہ کپ ہے جس سے کشمیر کے ہر گھر میں دن کا آغاز ہوتا ہے اور کشمیر میں ناشتہ اس چائے کے بغیر بلکل بھی نامکمل سمجھا جاتا ہے تو چلیے چائے کو بٹر اور کریم کے ساتھ تیار کر لیتے ہیں اگین ایک کپ کے جتنا کلر جو پریپیئر کیا تھا ہم نے وہ میں لے لوں گی پین میں ڈال دیتے ہیں اس کو اور بوائل ہونے دیتے ہیں چائے بوائل ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں تو چلیے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دودھ 3 فورت کپ کے جتنا دودھ اس میں چلا گیا یہ دیکھیں بہت زبادست سا اس کا کلر جو ہے کیمرے میں اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا لیکن ایک چول میں یہ بہت زبادست سا کلر اس کا آیا ہے اور ابھی اس میں ہم تھوڑا سا سالٹ ایٹ کر دیں گے یہ 1 فورتھ ٹی سپون کے جتنا میں نے اس میں سالٹ ایٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی اس میں یہ جو کریم تھی فریش کریم یہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور بٹر جو تھا ہمارے پاس یہ بٹر ہے یہ میں ہاف ٹی سپون کے جتنا اس میں ایٹ کر دوں گی تو اس طرح سے بھی یہ چائے بنائی جاتی ہے اور پی جاتی ہے اور پسند بھی کی جاتی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے بٹر ڈالنے سے تو جو ہی یہ بوائل ہوتی ہے تو اس کو بھی کپ میں شفٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کلر اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو چائے اچھے سے بوائل ہو چکی ہے یہاں پہ تو نکال لیتے ہیں اسے کپ میں تو چلیے سٹینر اک لے لیتے ہیں اور ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ فریش کریم اور بٹر والی ٹی چلیے یہ ہو گیا یہ کپ بھی ہمارا ریٹی ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تو چلیے اب نٹس کے ساتھ چائے کو تیار کر لیتے ہیں اسی طرح سے ایک کپ چائے کا لے لیں گے جو کلر ہم نے تیار کر کے رکھا تھا تو یہ ایک کپ کے جتنا میں نے کلر لے لی ہے بوائل ہونے دیں گے اسے تو یہاں پہ چائے بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی اس میں دودھ ایڈ کر دیتے ہیں یہ 3 4 کپ کے جتنا دودھ اس میں بھی چلا جائے گا تو ڈال دیتے ہیں اس میں دودھ یہ دیکھئے اس میں میں نے دودھ ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور چونکہ ہم نٹس والی ابھی چائے جو تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو ہم میٹھے کے ساتھ بنائیں گے تو شوگر اس میں ایڈ کر دیتی ہوں میں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ایڈ کر لیجے گا 2 ٹی سپون کے جتنی شوگر اس میں چلی گئی اور کچھ تھوڑے سے بادام آپ چائے کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی گارنش کر سکتے ہیں کپ میں ڈالنے کے بعد اور 1.5 ٹی سپون کے جتنا میں اس میں پستہ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں جو ناریل ہے گریٹیڈ کوکونٹ یہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو چلی اس کو بوائل کر لیتے ہیں اچھے سے بہت ہی ٹیسٹی اس طرح سے بھی تیار ہو جاتی ہے چائے نٹس کے ساتھ اگر پینا چاہیں آپ تو تو چائے اچھے سے بوائل ہو گئی ہے تو ابھی اسے کپ میں ڈال لیتے ہیں نٹس کے ساتھ چائے تو چلیئے میں نے ڈال لیے اور نٹس اس پر ڈال دیتے ہیں آپ نے چھو اس کے اکورڈنگ ڈال لیجئے تو آلمنڈز اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ تھوڑے سے اور اس میں پستہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھی اس میں چلا جائے گا ناریل تو چلیئے یہ نٹس والی چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ کشمیری چائے بلکل ریڈی ہے آپ ضرور بنایے گا ٹرائے کیجئے گا چائے کا یہ کپ آپ کو تھوڑا سا براؤنش لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ بٹر کی ایک لیئر آئی بھی ہے اگر آپ اس کو سٹر کریں گے تو یہ بھی پنک ہی نظر آئے گا اس طرح سے تو ضرور آپ پنک ٹی بنایے گا ٹرائے کیجئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ